بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پر سلائن ہوں اور جدہ سے ایک اپ ڈیٹ ہے جی تین پاکستانیوں کو غالباً جی تین پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جدہ سے یہاں پر آپ کو میں ان کے مطلق پکچر وغیرہ اور جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یار ایسی نیوز آپ کے ساتھ جب میں شیئر کرتا ہوں نا آپ یقین کریں مجھ کو خود سے دکھ ہوتا ہے پاکستانیوں کے مطلق جیسے ایسی نیوز پڑتے ہیں لیکن آپ بھائی اس ساتھ شیئر کرنے کا صرف میرا مقصد یہی ہوتا ہے بھائی کہ آپ بھائی بھی ایسی کوئی بھی غلطی مت کریں ایسے کوئی بھی کسی قسم کے اس قسم کے بندے کے ساتھ لیک سلیک جو اس کے ساتھ آپ نے ملنا ہے جلنا ہے وہ بھی بند کر دیں یہی بیسٹ آپ کے لیے سعودی ریبیا میں ہاں پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی الگ ہیں وہاں پر معاملت آلگ ہیں یہاں پر بھائی بہت احتیاط کریں اچھا ان تین بندوں کو گرفتر کیسے کیا گیا ہے ان کے پاس سے دو کلو نشہ آور منشیات برام دوئی ہیں جی صرف دو کلو ٹھیک ہے جی اس کی بنا پر ان تینوں کو گرفتر کر لیا گیا ہے اب بھی لمبے حرصے کے لیے ان کو جیل میں رکھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بہاری جرمانہ بھی ان کے اوپر کر دیا جائے تو بھائی ایسے افراد سے دور رکھیں اگر میں خود سے آپ کو ایک واقعہ بتا دوں میرے ایک دوست تھا ابھی خروج کے لگوا کر چلا گیا ہے وہ مجھ کو خود سے بولتا تھا کہ میرے ایک دوست تھا ہم جدہ کی باتیوں کرتا ہے کہ وہ میرا دوست کسی بندے کو ملنے جاتا تھا ایک دن مجھ کو بھی ساتھ لے گیا میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ وہ بندے جو تھے نا وہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے تو میں اس سے نیکسٹ ٹائم جب اس نے مجھ کو بولا ہے تو میں نے اس کو بولا نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بولتا نیکسٹ ٹائم وہ اکیلا چلا گیا حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی جاتا تھا لیکن میں نہیں گیا تو وہ نیکسٹ ٹائم جب اکیلا گیا اس روم میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران وہاں پر بھائی موبیلز نے چھاپا لگا دیا وہ تمام طرح پکڑے گئے وہ بھی پکڑا گیا اور وہ جو اس کا دوست تھا میں نے بھی اس کو ایک دو دفعہ دیکھا ہوا تھا یہ سچا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں وہ بولتا ہے وہ پکڑا گیا پھر وہ دو سال یہاں پر جیل میں رہا ہے دو سال رہنے کے بعد جو یہ انسانی حقوق کی بنیاد پر جو یہ قیدیوں کو رہائی دیتے ہیں ان میں اس کا کہیں نام آیا تو اس کی جان چھوٹی تو اس کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے تاہیات کے لیے اس کو بین تو لگا دیا گیا لیکن وہ بولتا دو سال وہ جیل میں رہا بھائی یہاں پر ایک چھوٹی سی گلتی کے اور میں اس دن بچ گیا کیوں بھائی میں اس کے ساتھ نہیں گیا تھا میں نے بولا بھائی میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا تو مکیلے چلے جو آج میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسا کسی بھی ایسا کوئی بھی دوست مت بنائیں ایسا کوئی بھی کام مت کریں سعودی ریبیہ میں بھائی ورنہ آپ کو لمبیر سے کے لیے جیل ہو سکتی ہے اور ایک بڑا جرمانہ بھی پیچھے بھی جو آپ کی فیملیز بغیرہ بیٹھے ہوئی ہیں بھائی وہ بھی پریشان ہوتی ہیں